ہیلو دوستو کل قریب بارہ وجہ ایک حور آئی کہ بھارتی بھائیو سینہ نے پاکستان کے ایک بیمان ایف سکسٹین کو مار گرائیا پھر اس کے بعد ایک اور نیوز آئی کہ پاکستان نے بھارت کے دو فائٹر جیٹ بھی مار گرائے ہیں پاکستان دعویٰ کر رہا تھا کہ ان دونوں بھارتی فائٹر جیٹ کے پائلٹ اس کے قبجے میں ہیں مگر اس کے بارے میں بھارت سرکار نے پاکستان کے دوارہ دو بیمان مار گرائے جانے اور پائلٹ کے مسک ہونے کی پوشتی نہیں کی تھی اب بھارت سرکار نے بھی پوشتی کر دی ہے کہ بھارت کا ایک میبان میک ٹونٹی ون کریش ہوا ہے اور اس کے پائلٹ بنگ کمانڈر اوینندن مسنگ ہے مگر پاکستان سرکار کو اس کی آرمی نے خبر دی تھی کہ پاکستانی آرمی کے قبجے میں بھارت کے دو پائلٹ ہیں ایک پائلٹ جکمی ہے جس کو ہسپیٹل میں شفٹ کر دیا گیا ہے اور دوسرا پائلٹ ان کے پاس ہے جس کی بیڈیو اور فوٹوز بھی انہوں نے میڈیا میں ریلیز کر دیں پھر پاکستان نے شام کو اپنے دعوے کو جھٹلاتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے بھارت کا صرف ایک بیمان مار گرائیا ہے اور اس کا پائلٹ سینئر بنگ کمانڈر اوینندن اس کے قبجے میں ہے پاکستان کی ان حرکتوں میں ساپ جاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کتنا جھوٹا اور کمینہ دیس ہے جو بیڈیو اور تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب پرانی ہیں چار سال پہلے میری سٹیٹ اڑیسا میں ایک ٹرینر ائرکرافٹ کریش ہوا تھا جسے آج کی فوٹو عطا کر میڈیا میں دکھایا جا رہا ہے اس سے بڑی پاکستان کے لیے بے شرمی بالی بات کوئی اور ہو نہیں سکتی دوستو میں آپ کو بتاؤں گا کی بھارت کا مک ٹوان ٹی ون کیسے کریش ہوا اور پاکستان نے پائلٹ اوینندن جی کو کیسے اریشٹ کیا دوستو یہ سب میں سوتروں کے حوالے سے بتا رہا ہوں دوست ہوا قریب ساڑھے دس وجہ بھارتیے ریڈاروں نے ڈیٹیکٹ کیے پاکستان کے تین بیمان پاکستان کے یہ تینوں فائٹر جیٹس بھارتیے بائیو سیما میں گھسنے والے تھے اس کی جوابی کاربائی کے لیے بھارتیے بائیو سینا کا مک ٹوان ٹی ون بیمان بھیجا گیا سوتروں کی مانے تو اس مشن میں کوئی تھرٹی ایمکی آئی بھی شامل تھا مگر بے پیچھے تھا اور پاکستان کے جہاج بھی پی اوکے میں تھے پاک فائٹر جیٹ نسانے پر تھا انڈین ملیٹری انسٹالیشن کے اب پاکستان کے ایپ سکسٹین فائٹر جیٹ کے سامنے مک ٹوان ٹی ون کو دیکھ کر اٹک گئے ہوں گے جوابی کاربائی میں مک ٹوان ٹی ون نے ایک ایپ سکسٹین کو اڑا دیا مک ٹوان ٹی ون کو بھی اس فائٹ میں کچھ نقصان ہوا تھا جب ایک ایپ سکسٹین تباہ ہو گیا تو باقی پاکستانی فائٹر جیٹ بھی بھاگنے لگے تب ابھی نندن جی نے ان کا پیچھا کیا ہوگا اور ایل او سی کے نجدی گئے ہوں گے جب پلین جیادہ خراب ہو گیا ہوگا تو بھے اسے انڈیا کی طرف ترن نہیں کر پائے ہوں گے کیونکہ مک ٹوان ٹی ون اتنا ایڈوانس نہیں ہے کچھ سیکنڈ میں ہی فائٹر جیٹ کئی کلومیٹر کا سفر تیہ کر لیتے ہیں مطلب ہے اب تک ایل او سی کروس کر کے پی او کے میں گھس چکے ہوں گے یا ایل او سی کے اوپر ہوں گے اب ابھی نندن جی پیرا شوٹ سے کودنے کی کوشش کر رہے ہوں گے اب آپ جانتے ہیں کہ پیرا شوٹ اسی طرف ان جیٹ کرتا ہے جس طرف فائٹر جیٹ موو کر رہا ہوگا اور اگر ہوا کا رکھ بھی پاکستان کی طرف ہوگا تو ابھی نندن جی بھی پی اوکے میں لینڈ کیے ہوں گے اس کے بعد پاکستانی سینہ نے انہیں اریشٹ کر لیا ہوگا دوستو آپ کی جانکاری کو بتا دیں کہ مک ٹوان ٹی ون ایپ سکسٹین کے سامنے اتنا ایڈوانس نہیں ہے پھر بھی ابھی نندن جی نے پاکستان کے ایپ سکسٹین کا ڈٹ کر سامنا کیا اس کے لیے جب ابھی نندن جی بھارت آئیں گے تو بھارت کے لوگوں کی طرف سے ان کو دھیر سارا ابھی نندن ملنا چاہیے میں تو کہتا ہوں کہ بھارت سرکار انہیں اوارڈ دے اب بات آتی ہے دوسرے فائٹر جیٹ کے کریس ہونے کی جس کا دعویٰ پاکستان کر رہا تھا کہ اس نے بھارت کے دو فائٹر جیٹ مار گرائے ہیں یہ دوسرا فائٹر جیٹ اور پائلٹ خود پاکستان کا تھا پاکستان کی سرکار پاکستان کی جنتہ کو بیفکوب بنانے اور ایف سکسٹین بیمان کے کریش ہونے کو چھپانے کے لیے جھوٹ بول رہی تھی اگر پاکستان نے بھارت کے دو فائٹر جیٹ مار گرائے اور دو فائلٹس کو اریشٹ کیا تو اس کا پروف کہاں ہے اس کی بیڈیو کہاں ہے اس تو بھارت سرکار نے بھی اس کی پوشٹی کر دی ہے کہ بھارت کا صرف ایک بیمان کریش ہوا ہے اور ایک پائلٹ مسنگ ہے جو پاکستان کے قبضے میں ہیں دوستو ابھی آپ کیا کر رہے ہیں نیچے کمنٹ سیکسن میں جائیے اور بھارتی بائیو سینہ کے جانباد سینئر بنگ کمانڈر ابھی نندن جی کے لیے ان کی بہادری کے لیے اپنے من اور دل کی بات لکھیں ہم آشا کرتے ہیں کہ ابھی نندن جی جلد بھارت لوٹیں گے فلال اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں کسی انیہ خبر کے ساتھ جائے ہند جائے بھارت